آئے فرینڈ گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ سبھی فرینڈ آج آپ لوگوں کو میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو یا فیس سانس بھولتا ہو انہیں کون سے گھرے لو طریقے اپنانے چاہیے جس سے کہ ان کی یہ سمسیاں کافی حد تک کم ہو جائے تو دوستو ویڈیو کافی زیادہ خاص ہونے حالی ہے فیلکل بھی اسکیپ نہ کریں لاس تک آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے جو لوگ سانس لینے کی سمسیاں کے چلتے بہت پریشان ہیں سانس لینے میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا فیر آپ کو سانس پھولنے کی سمسیاں ہے تو اپنا یہ آپ کچھ باتوں کو پرتی دن تقریباً 350 گرام سلاد اور 350 گرام فلو کا سیون ضرور کریں سلاد فلو کی بھی اور سبجیوں کی بھی دونوں ہی سلاد آپ کھائیں پروٹین بھرپور ماترہ میں لیں پتے دار سبجیوں کا نیمیت روپ سے سیون ضرور کریں اس کے علاوہ کچھ دیر دھوپ میں آپ ضرور بیٹھیں اور دھول کنکڑ سے دور رہیں دھوپ لینا آپ کے لیے ضروری ہے اور دھول کنکڑ سے رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی سمسیاں کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں موٹا بھاپ اگر آپ کے اوپر موٹا پا ہے تو موٹا پے کو کسی بھی حال میں پنپنے نہ دیں آپ اپنی اس سمسیاں کا علاج سمیں رہتے ہی کریں یعنی آپ اپنا ویٹ گھٹانے کی کوشش کریں نہیں گھٹتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹریٹمنٹ ہی کوشش کریں کی نیامیت ویعیام کو اپنی دنچاریاں میں سامل آپ ضرور کریں جتنی کم عمر میں ویعیام کو اپنا لیں گے اتنا ہی آپ کی سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور زیادہ تر ایسے لوگوں کے لیے جو کی سانس سے جڑی سمسیاں کے چلتے پریشان رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا سانس دے حد پھولتا ہے یا پھر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنا ہیے ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو اور اپنی اس سمسیاں کو بہت کم کیجئے تو دوستو امید کرتی ہوں کہ میری یہ انفرمیشن آپ کے لیے ضرور خاص رہی ہوگی پلیز ویڈیو ہیلتفل رہی ہو آپ لوگوں کے لیے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد فیسے لوٹوں گی ایسے ہی کسی جانکاری کے لیے تب تک کے لیے thank you so much